انڈیا پاکستان کو بدنام کر رہا ہے نا تاکہ اور وہ بدنام ہو جائے کیا پاکستان کی کرنسی انڈیا سے نیچے نہیں ہے؟ ہے نیچے کیا پاکستان کے حالات انڈیا سے بڑے اسٹم نہیں چل رہی؟ چل رہی ہے تو پھر انڈیا کہاں سے ملابس ہوا پاکستان تو اڈیٹ ہی اس طرح کے حالات میں ہے پاکستانی کتنی انسلٹنگ بات ہے کہ یو اے ای اور سعودی ارابیہ کی بات کریں تو ہر سال لاکھوں کی دداد میں نہ صرف یہاں سے بلیبر جاتی ہے بلکہ پڑا لکھا طبقہ بھی جو ہے وہ جاتا ہے روزگار کے سلسے میں لیکن اب یو اے ای اور سعودی ارابیہ نے پاکستان کی گورنمنٹ کو صاف صاف بول دیا ہے پاکستان کی جو اپر ہاؤس ہے سینٹ اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس نے یہ کہا کہ پچاس فیصد پاکستانی کرائیمز میں انوالڈ ہیں کیا پاکستانیوں کی اندر کوئی سنس آف نیشنلزم ہے یا نہیں؟ انڈیا تو کہتا ہے پینسر کی بھی ہا رہے ہیں کتر میں کتر میں کیا ہوا تھا کتر میں جانگے اس کو سکشت دی تھی مانگلہ دیشہ لگوا تھا ہم سے مانگلہ دیر کو چھوڑو اس کو سکشت دی تھی یہ جانگی تھی نا یہ جانگی تھی سبی لوگ کو ایک بات تو مانگ ہوگی پاکستانی دنیا بھرمے پانے دو ایک گام سے بہت زیادہ موسہور ہیں ایک ہے آتنگوادی یہ تو سمجھوئے ان کا پہلا استھر ہے دوسرا بات کے دوستو بھکھاری پانے دوستو سبی لوگ کو مانگلہ پاکستانی کریں بھی جاتے ہیں بھیک مانگنا اسٹائر کر دیتے ہیں ان کے پبلک ہوئے ہیں ان کے سرکار ہو پاکستانی پبلک کیا بولتی ہے جب پیوئی کے سرکار نے ان کو وارن کیا ہے کہ آئندہ یہاں پر آخر بھی خمت مانا دیکھتے ہیں دوستو پاکستانی پبلک کیا بولتی ہے پر قرائم ہوتے ہیں سعودی عربیہ میں جرم ہوتے ہیں اس میں پچاس پرسن جو ہے وہ پاکستانی ملوث ہوتے ہیں پاکستانی اس لیے بکھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے حلات دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حلات کیا ہے پھر وہ اس طرح دیکھتے ہیں لیکن ان کی سوچ جب آتی ہے نا پاکستانی کے سری راستے پہ وہ اپنے راستے پہ واپس آ جاتے ہیں انڈیا اور یو ای کے کتنے اچھے تعلقات ہیں انڈیا اور یو ای تقریباً سو عرب ڈالر کی ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں پاکستان ہر سال جاتا ہے اور یو ای کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں رول آور کرنے ہیں ہمیں یا ہمارا جو کرز ہے اس کو رول آور کر دیں یا ہمارے جو پیسہ ہے وہ ہمارے سٹریٹ بینک میں ڈال دیں تاکہ ہم تھوڑا سا وقت گزار سکیں یہ ہم کہتے ہیں لیکن پاکستانیز جو دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یو ای میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کی کیا اپروچ ہے آپ کو پتہ یو ای کے جو کونسل جنرل نے کراچی کے اندر بخیت اتیکل رمی تھی جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جو نیگٹیو پروپیگنڈا آپ ہمارے ملک کے خلاف کرتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف کرتے ہیں یا ہمارے سیاسدانوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرنا بند کرتے ہیں انڈیا ہے امریکہ ہے یہ مختلف ممالک ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے پاکستان بطور ایک اسلامی ملک ہے وہ ہر ملک کے ساتھ چلتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس لوگوں کو بدنام کیا جائے لیکن آپ کو لگتا ہے انڈیا آپ نے نام لیے انڈیا امریکہ چلے امریکہ تو سپر پاپڑا ہے انڈیا کا زور جو ہے وہ سو دیا ریبیا یا دبائی پہ چل رہا ہے جو کہ پاکستانیوں کو وہ اب اچھا نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ پاکستان کا ایک کھلا دشمن ہے وہ تو چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح ہی ضرور منوث کر دیا جائے اس کو پاکستان کا نام بزنام کر جائے پاکستان کی کرنسی ڈون ہو جائے تاکہ ہم اوپر آ جائے تو انڈیا تو یہ چاہے گا ہی انڈیا کیوں چاہے گا اور ریڈی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی کرنسی بھی ڈاؤن ہے پاکستان کے موشی حالات بھی بہتر نہیں ہے تو انڈیا کیسے جاہے گا پاکستان تو پہلی ہی اوریڈی یہ ساری چیزوں میں نیچے ہے ارے لیے ایزا پاکستانی کتنی انسلٹنگ بات ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کی بات کریں تو ہر سال لاکھوں کی دداد میں نہ صرف یہاں سے بلیبر جاتی ہے بلکہ پڑا لکھا طبقہ بھی جو ہے وہ جاتا ہے روزگار کے سلسے میں لیکن اب یو اے ای اور سعودی عربیہ نے پاکستان کی گورنمنٹ کو صاف صاف بول دیا ہے کہ ہمیں اب پاکستانی ورکرز نہیں چاہیے جی دیکھیں سب سے پہلے آپ نے خود یہ اس کو اسپلین کر دیا ہے کہ انہوں نے کہ غیر ہنرمند لوگ جو لوگ ہنر نہیں رکھتے ان کو نہیں بیجنا چاہیے دیکھیں ہم بسکلی ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ غیر ہنرمند جو کہ پاس ہنر نہیں ہے فن نہیں ہے وہ یہاں پہ بھی جو معاول کے لیے جو برائیوں ہوتی وہی لوگ انوال ہوتے ڈرگز وغیرہ سب کچھ میں تو انہوں نے صحیح بلکل صحیح کہا ہے انڈیا ہے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے تاکہ اور وہ بدنام ہو جائے کیا پاکستان کی کرنسی انڈیا سے نیچے نہیں ہے ہے نیچے کیا پاکستان کے حالات انڈیا سے بڑے اس ٹیم نہیں چل رہی چل رہی ہے تو پھر انڈیا کہاں سے ملابس ہوا پاکستان تو اڈیڈ ہی اس طرح کے حالات میں ہے انڈیا کی حکومت جو ہے نا وہ پاکستان کے سور سے مسلمان کے خلاف ہے پاکستانیوں کی زندگی ہیں یو اے کے اندر کتنی بہتر ہو گئی ہیں اگلے دن آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو اپر ہاؤس ہے سینٹ اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس نے یہ کہا کہ پچاس فیصد پاکستانی کرائمز میں انگولڈ ہیں کیا پاکستانیوں کی اندر کوئی سنس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے کیا ہمارے اندر کوئی سنس آف نیشنلزم ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلاف ہی پروپیگینڈا کرتے ہیں ان کے انسٹیٹوشنز کو ملائن کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں کس لیے بھائی انڈیا تو کہتا ہے پینسر کی بھی آرہے کتر کی بھی نہیں آرہے کتر میں کیا ہوا تھا کتر میں کیا ہوا تھا کتر میں جانگے اس کو سکشت دی تھی مانگلہ دیش اللہ گوا تھا کتر میں نے بنگلہ دیش کو چھوڑو اس کو سکشت دی یہ جانگی تھی نا یہ جانگی تھی انڈیا نے بنگلہ دیش کے ساتھ ہیا تھا وہ بھی جو تھے وہ اپنا پیر میں شکش دی تھی تو وہ کارگل کا جنگ کا بھی کیتے ہیں کہ ہارےوں میں شکست تھائیوی ہے مشرف دور میں مشرف دور میں نہیں نہیں انڈیا تو کہتا ہے انڈیا تو بھولا کچھ کہتا ہے مطلب انڈیا جھوڑ بھول رہا ہے اور ہم ساری جھنگیں انڈیا سے کتر کے میں جیتے ہوئے ہیں ہم لکھر دیتے ہیں جیتے ہیں کتر میں تو پھر بنگلہ دیش علاق ہوا تھا نا وہ کیسے جیتے تھے بنگلہ دیش کو چھوڑو تو لڑائی کی بات کرو یہ لڑائی میں جیتے تھے میں چھوٹا تھا تھا یوئی میں بارش ہوئی تھی تو بادل جو ہے وہ گرین کلر کا ہو گیا تھا اس پر جو ہے پاکستانیوں نے عجیب طرح کے تبصرے دیئے وہاں کی خواتین کو حریس کرتے ہیں وہاں کی ڈریسنگ کو لے کر مزاق بناتے ہیں انہوں نے کہا یہ چیزیں ہمیں اپنے ملک میں نہیں چاہیے لہٰذا اب ہمیں پاکستانی ورکر نہیں چاہیے وہ انڈینز کو اور بنگلہ دیشی کو پریفر کر رہے ہیں بلکل جو آپ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ٹکٹاکرز گئے آپ جانتے ہیں میں ایک مشہور ٹکٹاکر کا نام لیتا ہوں ہمارے حریم شہ جاتے ہیں وہ کون سے پازےٹیو ورک وہاں پہ کرتے ہیں ہمارے سندل خڑک جکے پہ کیزوں کے تعلقے ہیں وہ کون سے پازےٹیو کام کر رہے ہیں جاو جاوкраف یہاں کو نے لگتا کہ ہمیں بھی نفرت ختم کر دینے چاہیے انڈیا کب تک ہمارا دشمن رہے گا دیکن پچھتر چھتر سال حادت گیا ہمیں نقصان ہی ہوا ہمیں تو آپ نے لگتا ہمیں لیندن برابر کر لینا چاہیے اصل میں بات یہ ہے کہ انڈین وام اور پاکستانی وام وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کی اس لئے سے ملیں لیکن یہ جو بیچ میں میڈل مین ہوتے ہیں یا حکملان کہلیں یا مافی ہے یہ نہیں چاہتے کہ یہ ایک ہو جائیں ہماری وام ان سے ملنا چاہتی ہے ہم بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے ملنا چاہتے ہیں پاکستانی پبلی کو بھی یہ بات پتائے کہ ہمارے لوگ جاتے ہیں دنیا بھر میں کہیں بھی تو یا تو بھیک مانگیں یا تو دو نمری کریں گے یا تو وہاں پر مار پیڑیا کر کے وہاں سے بھاگیں گے پروڑنگ کریں گے کیونکہ پاکستانیوں کے جہن میں مطلب دوستو مطلب ساتھ چھاپ جو ان کا اسکول ہوتا ہے شروعاتی دنوں سے مطلب ان کی بٹھا جے جاتا ہے کہ ہمیں دو نمری ہی کرنا جس پرکار سے دوستو سبی لوگ کو معلوم ہے کہ جس پرکار سے ان کے مانسیٹ کو بھارتی پرتی ہندو پرتی ان کا دماغ بنایا جاتا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں ان سے ریلیجن اچھا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارا اسلام خطرے میں آ سکتا ہے مطلب کہ ملا جلا کر دوستو سبی لوگ کو معلوم ہے اگر اے لوگ کسی ان کے کٹیگری آنے ان کے ریلیجن کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تنبا یہکام کھترے میں جاتا ہے لیکن جب ona لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں ان لوگوں سے بھِک مانگتے ہیں تنبا اسلام کتریں نہیں آتا ہے جو کہ یہ دوستو ڈیزو بولتے بھی ہیں کی ہمارا اسلام یہ کو پہلے کرتے ہیں بلکہ دوستہ سبھی لوگوں کو ملکہ دنیا برگے بہت سال دیسے جیتنا کرجے ہیں لوگ لیتے ہیں بکھاری جیسا دنیا بھر میں ان کو وارنگ مل رہی ہے کہ یہاں پر آنا آئندہ مدد جس پرکار دوستہ سبھی لوگوں کو ملکہ سعودی عربی یا ترکی ان کے سلامی جو ہیں ان کو جوتا چکلوں سے مار کر بکار رہے ہیں جس پرکار سے کچھ دن پہلے آپ سبھی کو ملکہ سعودی عربی میں کس پرکار سے جیلیں بھر گئی تھی پاکستانی بکھاریوں کی وجہ سے وہاں پر جاکھر بھیک مانگ رہے تھے وہاں پر ڈالر بھیک مانگ رہے تھے جس پرکار سے ان کی گورنمنٹ کو سکتے ایکشن لینا پڑا جس پرکار سے بتایا جا رہا تھا دوستہ دوستہ کی پاکستانی چودہ سیٹیز کو بین کیا گیا ہے ان کی مطلب کی جانے سے کہ یہاں پر آگر لیے کو بھیک مانگتے ہیں دوستہ پاکستانی حرکتوں کے بارے میں کمانے چیز روپ دے گئے دوستہ پہلے بار چینلے پہ چینلے کو بھی سسکرائب کر لیے دیگا میرے دوستو کوئی نیکس سیوٹی پہ